الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يہلد ولم يکل لہو کفواً احد صدق اللہ مولانا العلي العظیم القدیم الكریم الرؤوف الرحیم العليم الحکیم الحليم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑھئیے صلاة وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ پڑھئیے وَعَلَى آلِكَ صلاة وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ الْعَيْنَيْنَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدہ ثقلین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لوگ سنو اکتانہ دیتا جاندے کہ اِنَّا دِ خطیب اِنَّا دِ عَالِم توحید بیان نہیں کر دے اجدِ خطاب اچھی انشاء اللہ الكریم میں توحید بیان کرنی ہی پر او توحید نہیں جڑی شیطان علی توحید ہے انہیں کہا سی نا بس تینوں تے میں سجدہ کرنے تے کردیاں رینے پر میں آدم نو نہیں کرنا بشک دوں آنکھے آئے اسی اس توحید دے قائل نہیں اسی اس توحید دے قائلان جڑی توحید آمینہ دے لال نے پیش فرمائی ہے اجدی تقریر انشاء اللہ الكریم فرقہ واریتوں بلکل قطعی طورت پاک ہوئے گی صرف اپنی جماعت دا ادنا خادم ہون دی حیثیتنا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لوکان دی نمائندگی کرنگا سانو نعوذ باللہ مشرق ہون دا تانا دتا جاندے اجدی تقریر اچھ وضاحت کرانگے کہ اسی شرق نل نفرت کرنے یا عقیدہ توحید نل محبت کرنے یا عقیدہ توحید کی چیزیں رسالہ کشیریہ اچھ موجود ہے حضرت جناب فنا فی اللہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کلوں کسے نے پوچھے ایسی آلی جناب سانو دسو مت توحید توحید شیع کیے آپ نے فرمی ایسی التوحید علم کا و اقرار کا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرْدٌ فِي اَزَلِجَّتِهِ لَا ثَانِيَ مَأَهُ وَلَا شَيْءَ يَفْعَلُ فِعْلَهُ سن والے آتے پچھن والے آتے توحید اے وے کہ سب تو پہلے تو جان لوے یعنی تیرے علم وے چووے تیرے نوٹس وے چووے اور دوسری بات تو زبان تو دل تو اے اقرار کریں کہ اللہ پاک اپنی ازالیجت اچھ اپنے ہمیشہ توں ہمیشہ تک ہون اور رین وچ وکھرائے واحدے بے مثالے عدیم النظیرے اور او دا کوئی ثانی نہیں نہ ذات وچ نہ صفات وچ تے جو او کر سکتا ہے کوئی ہور نہیں کر سکتا اے عقیدہ توحیدے میں قرآن حکیم بچوں سورہ اخلاص تیس میں پارے دی تلاوت کیتی ہے تے اس واسطے تلاوت کیتی ہے کیونکہ اس سورہ شریفہ نو بھی سورہ توحید کیا جاندے شان نزول اچھ پہلی روایت پیش کرانگا ادر المنصور فی تفسیری بالمعصور وچ موجود ہے یعودیاں نے سرکار دی بارگاہ چاہ کے سوال کیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول تو اڈے اس ساری کائنات اللہ نے بنائیے فرشتیاں نو نور نل بنایا جنات نو اگ نل بنایا انسان نو مٹی نل بنایا آسمان نو دھومے نل بنایا زمین نو پانی دی چھاگ نل بنایا تے اللہ کا دے نل بنایا نوزو باللہ اگر انہیں ساریاں چیزیں کسے نہ کسے چیز تو تخلیق فرمائیاں نے تے اللہ کا دے نل بنایا نوزو باللہ حجے سرکار بول لے نئی سن وحیل جوہا والے گلابی گلابی نرم نرم ہونٹ حجے آمینہ دلال نے کھول لے نئی سن کہ جبریل سورہ توحید لے کے آگیا دوسرا شان نوزول ترمیزی شریف اندر موجود ہے مشرقین عرب نے سرکار دی بارگچ سوال کیتا ہر شخصیت دا کوئی نہ کوئی سلسلہ نصب اندھا ہے کہ بیٹا فلانے دا پوتا فلانے دا او دا فلانا چاچا فلانا تایا رابدہ بھی نصب ہوئے گا اپنے خدا وندے کریم دا نصب ناما دسو نصب بیان کرو نوزو باللہ او کیدہ بیٹا ہے او کیدہ پوتا ہے کیدہ پڑھ پوتا ہے سرکار اجے بول لے نئی سن وحیل یوہا والے ہونٹ اجے کھول لے نئی سن رب نے فرمایا جا جبریل پوری سورہ اخلاص لے کے چلا جا حضرات گرامی جبریل اللہ دا قرآن لے کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یکل لہو قفو والاحد اللہ فرما دا ہے اے آمینا دے چندہ اپنے مٹھڑے جے الفاظ نو استعمال کر کے اپنے گلابی ہونٹا نو متحرک کر کے ارشاد فرما دیو واللہ احد میرا اللہ ایک ہوئی اللہ حسامد ہر نیاز تو پاک ہے ہر عجز تو پاک ہے ہر انکشاری تو پاک ہے او پڑا پے پروائے بڑا پینے آزے لم یلد ولم یولد او یہودی او پچھن والی رب کا دے تو بنے آئے اے مشرقی نے اے رب پچھن والی اور رب دہ سب نسب کیے سنو او بس نورے او نورے انہیں کسے چیز تو او دی بناوٹ نہیں او دی بنتر نہیں او دی تخلیق نہیں انہوں کسے نے بنایا نہیں دی او دا نسب نام کوئی نہیں کیونکہ نا او دا کوئی باپ ہے نا او دا کوئی بیٹا ہے نا او دی کوئی اصل ہے نا او دی کوئی نصل ہے نا او کسے وچوں پیدا ہویا نا او دے وچوں کوئی پیدا ہویا حضرات دے گرامی میں ایک کلام بڑا پرانا لکھی ہے تقریباً ساتھ آٹھ سال پہلے دا لیکن شیر تھوڑے سا عید کی میں مکمل کر کے لے کے آیا اس کلام دے شیر پڑھن تو پہلے ایک وری اللہ دا نام لینے تے کہنے اللہ سینے دا زور لاکے جھوم کے اللہ 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 نہیں کوئی چارہ ہے نہ کوئی سہارہ ہے نہ ہی کوئی چارہ ہے نہ کوئی سہارہ ہے نہ ہی کوئی چارہ ہے نہ کوئی سہارہ ہے ایک تیرے کرم پر ہی ہم سب کا گزارہ ہے بولیے نا اللہ 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 بابیاں دیو بندیاں نو پتا لگے ایسی مشرق نہیں ایسی پکے موہہدا اللہ 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 میرے دوستوں توجہت پیانل سماعت کرنا اس سورہ توحید جھے دیوی چلا پاک نے اپنی اہدیت وحدانیت سمادیت لا والدیت لا والدیت لا کفویت بیان کی تی اللہ فرمان دے والا میا کل نہ ہو کفو والاہد اس پوری کائنات رنگ بھو دے اندر شرق تو لکے گربتی کر شمال تو لکے جنوبتی کر تہتا سرات فتالدیاں پستیاں تو لکے عرش اولاد فراز تے بلندیاں تے وسعتاتی کر رب ورگا کوئی بھی نہیں ہو دا ساج ہی کوئی نہیں ہے وہ دے کم مچ کوئی مداخلت کرن والا کوئی نہیں سا دا عقیدہ اہل سنت دا عقیدہ سباعت کرنا ہو سب دو پہلے میں اید سنگ اس سورہ پاک دے اندر اللہ پاک نے اپنی توحیدہ اظہار کیتا تے جڑے بندے اس سورتنل پیار کردینے اللہ نے وہ کدے پیارے لگ دینے صحیح البخاری شریف دیوچوں حدیث مبارک پڑھ کے سنا من لگا کلیجیاں چھتھانڈ پا من لگا ان آئیشت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا قالت اننن نبی آبا اثر جلن فی سریت وکانا یقرأ لی اصحابه فی صلاته فیختم بقل ہوا اللہ اہد فلما رجعو ذکر ذالک للنبی علیہ السلاة والسلام قال سلوہ لئی شیئن یسنع ذالک فسألوہ فقال لئنہا صفت الرحمنی فعن احب ان اقرأ بها قال اخبروہ ان اللہ یحبوه او کما قال او موسیقی 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 مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو ایک لشکر جہاد دینل پیجیا کمانڈر بنا کے اونا دا سپاہ سالار بنا کے وہ جتے بھی اپنے ساتھیانو نماز پڑھان دے پتہ تلیا لیڈر او ہندے جنہوں نماز پڑھانی میں آن دی ہوئے دوسری سمجھے میں کی کیا گیاں کمانڈر او ہندے سپاہ سالار او ہندے بادشاہ او ہندے جنہوں وقت پوے تلوار لے کے غازی بن جاوے وقت پوے مسلے تے کھلو کے نمازی بڑھانی میں آنیا تینوے مار فتیان گلنہ سمجھنی آنیا نبی پاک علیہ السلام دا او دیوانو جتے بھی اپنے ساتھیانو نماز پڑھان دے دوسری جہری رکد دے اندر سورة الاخلاص بابا جی سورة توحید تلاوت کر دے فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ وَاللَّهُ آَحَدْ یعنی نماز دا اختتام سورة قُلْهُ وَاللَّهُ آَحَدْ تے کر دے فَلَمَّا رَجَعُ جِدْو صَحَابَا بَاپَسَ آئِ ذَكَارُ لِنْ نَبِيِّ ذَالِقَا حُزُورْ دِی بَارْگَا چِسَارِي گَلْ عَرْضَ کر دیتی حُزُورْ قُرْآن پاک دیا ساریا سورة آلہ ساری سورة قُرْآن شانوالیا نماز دیت دوسری رکھا تیت یعنی آخری جہری رکھا تیت سورة قُلْهُ وَاللَّهُ آَحَدْ پَرْدَ حُزُورْ نے ذلفان لہراکے مسکوراکے برمایا انج کرو داؤٹ وچنا پاو سلو ہو جاؤ انوی جاکے پوچھ لوو لی آئی شایئن یسنا اوزالی کا تو انج کیوں کرنا ہے بندے کے جاکے کہندین حُزُورْ نے پُچھے آئے ہر نماز اچ سورہ اخلاص سورہ توحید کیوں پردہ رہنے گنجھوم کے گیندے سرکار نے پُچھی آئے اکھے جی حضور نے پُچھی آئے مسکوراکے گیندے ہاں ہاں پھر سن لہا لی انہا صفت الرحمان میں اس واسطے اس صورت بار بار ہر نماز اچ پڑنا کیونکہ ایدے وچ میرے خدا رحمان دیاں صفت آنے ایدے وچ میرے خدا بند رحیم و رحمان دی صفات نے ایدے وچ میرے راب دیاں شانہ اوہ دی بینیازی اوہ دی سمدیت اہدیت اوہ دی بہدہ نیت ایزہار تے بیان کیتا گیا ہے اس واسطے میں اس صورت دے نال آنا اوہب ان اقرآ بیہاو بے ایدے تلاوت قراءت نال پیار کرنا صحافہ آئے آکے کہندنے یا رسول اللہ اوہ بندہ اوہ کمانڈر کہندہ سپاہ سالار کہندہ میں اس صورت نو تاں بار بار پڑنا کیونکہ دے وچ اللہ رحمان دیاں صفات آنے تاں بار بار پڑنا کیونکہ اے پڑنا میرے دل نو سکون میرے دائے منوے دی تلاوت نال پیار سرکار نے فرمایا پھر پچھلے پیاری مڑ جاؤ اخبی روح جا کے انو میں خبر دے دے و ان اللہ یحب دو ہو اللہ بھی تیرے نال پیار کر رہے صدق جامع اللہ امام بے حکیتی دلائل النبوہ نبی پاک جدوں غزوہ تبوک واسطے تشریف لے گئے جاندیاں یا آندیاں رستے ویچ سن جبریل امین آگیا عرض کیتا حضور قد بزرگ صحابی جناب معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ نہودہ وسال ہو گئے سرکار دیاں یا کھانویچ قبلہ موٹے موٹے اثر ہوا گئے قدم چوم کے فرشتیاں دا سردار کہندہ یا رسول اللہ کیا تسی اپنے صحافی دی نماز جنازہ پڑھنا چاندے سرکار نے فرمایا پڑھنا میں چانا اگے کھلو کے پڑھانا میں چانا لیکن رستہ کنے ہی دینا دائے حضرت جناب جبریل امین اللہ دے حکم نل میرے والوے تھے کی کی تھا اپنا نوری پر زمین تے ماریا سارے ہجابات اٹھا دیتے گئے صحابہ کہندے نے اللہ دی کشم یسی اکھان دینا لے کھیا مصطفیٰ کریم قابے والنو مو کر کے کھلو تے سن سامنے محمد صحابی دے جنازے والی منجی بھئی جبریل امین پر مارے فریدی زاو حجابات اٹھا دیتے جامن زمین دیاں ساریاں رکاوٹاں اٹھا دیتے جامن جے جبریل دا اے مقام جبریل جے دا کلمہ پڑھ دے جبریل جے دی خادمیت ممورے جبریل جے دیاں تلیاں چمکے میراج دی رات جگان دے جبریل جیدے کر دی نوکری کر دے جیدے تردی ملازمت کر دے مصطفیٰ کریم دیاں شانہ دا عالم کی آئے گا اونچی آواز میں سبحان اللہ بہت شکریہو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے ایک روایت حضور نے فرمایا جبریل میں ویک ریاں میرے صحابی جنازے وچ فرشتے بھی آئے نے فضا نور و نور منور منور ہو چکی یہ توبے والی و زندگی بھرے روایت یاد روے گی مسکرائے فرمایا جبریل شکریہ تم بڑھ وقت آئے لادہ پیغام لے کے ہویا ہے میرے صحابی جنازے وچ شان شنولیت اختیار کروائی شرکت کروائی اے جبریل میں ویک ریاں دو صحاب نوری فرشتیاں دیاں نے ایک صحاب وچ ایک روایت ستر آزار فرشتے اور دوسری روایت امام بہہ کی دی روایت نقل کر دینے حضور نے مسکرائے ذلفان لہرہ کے فرمایا جبریل میں ویک ریاں دو صحاب نوری فرشتیاں دیاں نے ہر صحاب اندر چھے لاکھ فرشتے نے یعنی دو صحاب اندر بارہ لاکھ فرشتے نے بارہ لاکھ فرشتے نے اور کمپیوٹر کوئی نہیں قبلہ کیلکو لیٹر کوئی نہیں محمد عربی ایک آکھنل ویخ کے دس رہنے ایک فرشتیاں دی تعداد بارہ لکھ ہے اور جڑا نبی فرشتیاں دی بارہ لکھ دی تعداد انو اکووری ویخنل جان لیندائے امتوں دیکھ لو کدو چھپی آئے گے بہت شکریہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل فرشتیاں دا جمع غفیر امبوہ کثیر میرے ایک پیارے غلام دے جنازے دی نماز اچھ شرکت کرن واسطے آیا دس نظرہ میرے صحابہ نمی گل پتہ لگے کھول کے دس فرشتے میرے صحابی دے جنازے بچھ شریک ہون واسطے کیوں آئے جبریل چھوم کے کہندے حضور اس واسطے تاٹہ صحابی معاویہ بن معاویہ مزنی اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ٹر دیاں پھر دیاں سورے قل ہو واللہ ہو آہد پردہ رہندہ سے اللہ 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 بہت شکریہ بلکہ مسند ابھی یالہ اور جام ترمیزی وچھ بھی اشارتاً موجود ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ اکوری سورہ اخلاص پڑھ دے گویا انہیں تہائی قرآن پر اگدی تلاوت کر لئے حجیوی سمجھ نہیں آئی اینج سمجھو تیڑا چڑا تین مرتبہ سورہ توحید سورہ اخلاص کل ہو واللہ ہو آہد اے پوری سورہ پڑھ لوے اینج سمجھو انہیں پوری قرآن پاک دے ختم کرن دا سواب راب کلو لے لیا صدق جامع بلکہ تفسیر روح البیان شریف دے اندر موجود ہے حضرت جناب مولا علی کرم اللہ ہو جہا ہو جنہ دے باری حضور نے فرمایا علی یمع القرآن والقرآن معا علی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے حضور مولا علی شیر خدا نے رشاد فرمایا جیڑا بندو نماز فجر تو بعد دا سواری سورہ کل ہو واللہ ہو آہد تی تلاوت کرے گا اس شیطان اس دن ایڑی چوٹی دا زور بھی لالوے اس بندے کلوں گناہ نہیں کرا جا گئے گا گویا اس بندے دی ذات اتے اس بندے دی کردار اور سیرت دو تی اللہ دی یا رحمت تی اللہ دے کرم دا پہرا روے گا سارا دن صد کے جامان میرے دوستو توجہ تے پیارن الحدیث پاک سماعت کرنا شعب العیمان وچ موجود ہے میرے نبی نے ورمایا وہ جیڑا بندہ سورہ تو ہی دی تلاوت کردائے اللہ دی کشم سینہ تھارنا جاوے جزاک اللہ کہیں آئی تھی خطبہ جمعہ شروع کردے چھڑ کے تقریر سنتا دا ٹائم دے دے جی سینہ تھار جائے سورہ توحید دیا عزتان تے شانہ تے عظمتان سلام کرنے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سورہ توحید کل ہو اللہ آہد اس سورہ اخلاص دی اخلاص نل تلاوت کردائے شیطان او دے تو دور نس جاندے فرشتے او دے کہرے وچ انو لے کے او دے کلو تلاوت سورہ اخلاص سنن دے رہے او دی کراعت سورہ اخلاص دی گونج اللہ دے عرشت کرد تک جاندی ہے سرکار فرماندے نے ادرو اکاری یہ قرآن سورہ اخلاص دی تلاوت کردائے ادرو سورہ اخلاص اللہ دی بارگاہ جو سکاری دا ذکر چھیڑ دے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے اچھی آواز نہ اب پتر ہاتھ کھڑے کر کے تو میں کہنے شبان اللہ انہوں نے بولو اللہ 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 جیوں دے وست دے رہو ساری آدھی آواز نہیں عجیبی آیا کڑخانی چھڑ کے نمبرداری جاگیرداری تھانے داری چھڑ رہا ہٹ پڑا راکے محمد مصطفیٰ دا کمی بن کے سنی بریلنی بن کے کہنے اللہ 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 رحمت کو تیری ہم پر اب پیار ذرا آئے رحمت کو تیری ہم پر 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 اب پیار ذرا آئے اللہ کرم تیرا ہم سب پہ برس جائے اللہ 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 میرے دوستو اللہ ارشاد فرماندہ مابوبا تُو کہہ دے اپنے غلامہ نومی مخاطب کر لے مشرقین نومی مخاطب کر لے کفار و یہود نومی مخاطب کر لے نصارہ نومی مخاطب کر کے کہہ دے ہم اللہ آہد اللہ ایک و اسی آیت تفسیر دوسری آیت پیش کریں گا دوسرا پارا سورة البا کارا آیت نومی 163 یعنی 163 و الہ حکم الہ ہم واحد لا الہ اللہ والرحم نرحیم اللہ فرماندہ و اور الہ حکم تُو سار یاد الہ مابود خدا الہ ہم واحد اک الہ اک مابود اک مسجود او لوگ لا الہ الہ او سو سونے اللہ تو علاوہ کوئی دوجہ مابود ہوئی نہیں شقدہ او رحمان او رحمان می الرحیم میر بانیا فرمان والا لطف احسان کرن والا کرم کرن والا رحم فرمان والا بھی ہن جڑا میں نکتہ پیش کرن لگا پامے کو شیعہ آیا پامے کوئی اہل حدیث آیا پامے کوئی بندی آیا سنی بریل بھی سے رکھا تے سارے میرے پتر نے میرے مرید نے میرے بزرگ نے میرے دوست نے توڑا تے میرے تے حق بھی دوسرے مسلح کان دے مسلح کان پڑھتے نے ساڑھے کاری صاحب ساڑھے حافظ ساڑھے مولانا صاحب ساڑھے شاہ جی ساڑھے پیر فقیر جتھے وی ختم شریف پڑھتے سورہ اخلاص بھی بابا جی تینوار پڑھتے ساڑھے واحد آیت وی ایک مرتبہ پڑھتے ساڑھے محفل ملاد ختم ہاتھا ہو چیلم ہو عید ملاد پا بڑی گیار ہو پا روٹین چھوٹی گیار ہو یسی ختم پڑھنے تین مرتبہ سورہ کل آہد پڑھ ایک باری آیت الہ واحد پڑھ دس نیا لوگ ساڑھے تے الزام نہ لاؤ یسی مشرق نہیں اسی پکے موہد ساڑھا سنیاں بریلویاں ہنفیاں سیر آئیت بڑی آجا سگنا عبادت دنی یکنل اللہ تو علاوہ کسی دی بار گا چکایا نہیں جا سگنا مرمان علاوہ علاوہ احلم وصحلم مرحبہ جزاک اللہ مرمان سیدی مرشدی یا حریم یا حریم سیدی مرشدی دٹ کے یار یا نبی یا نبی یا نبی عقیدہ اہل سنت عقیدہ توحید و رسالت عقیدہ اہل سنت عقیدہ توحید و رسالت اسی واسطے میں لکھی اے ہم سننی ہیں لوگو ہمیں شرک سنت نفرت ہے میں تو آنو پچھنا چاننا ڈانٹ مائنڈ کوئی تبلیغی پر آیا ہے کوئی اہل حدیث آیا ہے کوئی شیعہ آیا ہے سیر رکھانتے ہیں بھئی تقریر سنن واسطے آن دی اللہ سچا دین سنن واسطے آن دی میں سوال کرنا اگر کوئی تبلیغی پر اما چون اوزو بللہ ایک بندہ کمیٹی لے کے دور جائے ساری تبلیغی جماعت نو برا نینہ کہا جا سکتا نرازت نہیں ہو گئے شوال کیتا اگر کوئی اہل حدیث حضرات وچوں ایک بندہ مسجد پیسے لے کے دور جائے ساری جماعت اہل حدیث قصور وار نہیں اسی طرح میرے دوستو اگر کوئی دو چار پانچ بندے ساڑھے جو سنیاں بریلویاں جو سننی بریلوی کہلان والے جنہ دے کل علم نہ ہو بے کما حق ہو او جا کے کسے قبر نو نوزو بلا سجدہ کر دین یا کسے قبر دی پرستش دا ارادہ لے کے جان او یو دو چار پانچ بندیاں دی کام مل میں یہ سارا مسلک تے بدنام نہ کریا کرے ساڑھے کلوں پوچھ ساڑھا عقیدہ کیے شاکبہ ہو جانے اللہ دی کس میں انہوں خدا نہیں بننے انہوں محبوبان خدا بننے ساڑھا عقیدہ اے وے اسی اس قبر دی عبادت نہیں کر دے اس قبر والے نالمحبت کر کے رب دی عبادت کرنے اسی شرک تو نفرت کرنے ساڑھا عقیدہ دو ٹوک عقیدہ ساڑھا عقیدہ دو ٹوک دو حرف عقیدہ ہم سننی ہیں لوگا ہم شرک سے نفرت ہے میں کس دو کمانگا ایک وری سارے منو اپنی بولی جو سنا دی ہو ذرا انشاءاللہ سواب ملے گا عقیدہ تو حید اور رسالت بیان کرو کرو ہم سننی ہیں لوگا ہم شرک سے بہت شکریہ کبھو ایک واری ہم سننی ہیں لوگا ہم شرک سے کس ہے ہم سننی ہیں لوگا ہم شرک سے کس ہے ہم سننی ہیں لوگا ہم شرک سے نفرت ہے معبود ہے بس اللہ فلیوں سے محبت ہے اللہ 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 واہ واہ میں راضی میرے مصطفادی یو نوکرو تے خادم توجہ تے پیار نل سننا در او نبی پاک علیہ السلام نے جڑی توحید پیش کی تی او توحید توحید اگر آقwijہ جائے نہیں جی نہیں کوئی ولی نہیں کوئی نبی نہیں کہ کوئی مکھی دا پرنی بنا سکتا کوئی مچھر دا پرنی بنا سکتا گلہ تے ساری ہیں تیریاں ٹھیک اللہ دی قسم ساڑا بھی عقید ہے رب دی اجازت تو بگر پتہ بھی نہیں ہلے سکتا پر گلے وے گلدہ طریقہ اپنا ہوں دے انہیں تسی اپنی مانوں کبو امی جان تسی میرے اببا جان دی دلنو مزا ہوں دے نا گلدہ امی جان تسی میرے اببا جی دی بوٹی ہو گلد ٹھیک ہے ماں سے گی میرے اببا جی تو اڈے سیر دے تاج نے تو وہاں نوزو بلو میں سم جانواستے کہہ رہے ہیں کہ جے کوئی بندہ اپنی مانوں آکھے تو میرے پیو دی راننے گلد سمجھے چاہیئے الفاظ الفاظ دہی فرق ہے نا گلد ٹھیک ہے گلد ٹھیک ہے پر گلد بے عدبی والی سبان اللہ بول دیو نا یار اسی بھی اے ہوئی کہنا چاند نیا کہ نبیاں ولیاں دی توہین کر کے بہتا توہید دسواد ہوندہ ہے بس ایک ورحی کہہ دے کہ خدا تو علاوہ کوئی کوجنی کر سکتا اے نبی ولی سارے اوٹے پندے نے اپنے طورتے کوجنی کر سکتے جے اختیار دے اللہ تے پھر سارا کوجنی کر سکتے حضرات گرامی ساڑا اہل سنت اہل ایمان دا عقیدہ اے وے کائناتی چو دوجہ خدا نہیں ہو سکتا الحمدللہ اسی یہ سکی دے مرن جین واسطی تے آرہا جتے کوئی بیٹھ کے ساڑی نلگال کر لوے اسی یہ سکی دے پختہ مانا لے رب نو منہ ہووے تے کہ چھوٹی جئی گالی بندے دے دل دے اثر کر جان دی یہ ساڑا کی دے رب ہے وے ہے وے اس تو بغیر دنیا نہیں چل سکتے کوئی بی بی اپنے موت یانے بابا جی چرخہ پائکت دے ایک سونی داڑی والے سونی پگڑی والے ایک مسجد خطیب ایک عالم دین مپلی دین اسلام کولان دی گزرے تے کول بے کے پیار نل کہنے نہیں اممہ ساری عمر چرخہ ہی چلا چھڑیا ایک کو راب دیا گلہ میں جان نہیں ہے انہیں آکھا پتر پوچھے کہ مولوی جی داری چاہت پیر کے کہنے نہیں اممہ پتہ ہی راب ہے وے انہیں آکھا بسم اللہ پتر میں دلو جانتے من نہیں ہے اللہ ہے وے انہیں آکھا تیرا کو پتر مولوی ہے تیرا خامد مولوی ہے ملیج کو مدرسائی کو مسجد ہی کوئی تبلیغ کر گئے آئی کوئی داسگی آئی کوئی کتاب پڑی یا کینج من نہیں ہے اللہ ہے انہیں آکھا پتر اے جڑا چرخہ چوبی کے انٹے چلانی ہے انہیں ہی دسے آئے کہ اللہ ہے اس چرخے نے دسے آئے کاری صاحب آس کہ تسبیح پھیر نہیں چھاڑ کے کہنے نہیں اممہ میں نے ہی سمجھا یہ چرخہ ہی تیرے واسطے مبلغ دین اسلام بن گیا انہیں تنو تبلیغ کیتی ہے انہیں تنو نسخہ سمجھا دیتا عقیدہ تو ہی دے دیتا کہ اللہ ہے وے انہیں آکھیا ہاں وے پتراؤ انہیں ایسے چرخے نے سمجھایا اللہ ہے وے کیونکہ میں روئی ڈالنیاں پھر چرخے نو چلانیاں ادا ادا چکر لگے دائے طاقت خرچ ہندی ہے گیڑنیاں پھر چلتا ہے چرخہ روئی تو تھاگا بندائے تھاگے جڑ دینے پھر سوتر بندائے جب میں نا چلا ہاں تو سوتر نہیں بن سکتا جب میرا چرخہ چلان والے تو بغیر نہیں چل سکتا اللہ دیئے ڈی وڈی کائنات چلان والے تو بغیر کے وے چل سکتا کاری صاحب دلچسپی نلکن ویری انٹریسٹنگ وا 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 مزا گیا پرنی اممہ منوں میں سمجھاؤ ناظرہ کنے کم خدا منی بیٹھی ہیں کنے رابنیونی آنکھیا ایک کی یہ دو جا نہ ہے وے نہ ہو سکتا انہیں آکھیاں نیممہ کوئی تبلیغ کر گیا ہی انہیں آکھیاں اس چرخے نے منوں میں گل سمجھائی ہے دو جا خدا کائنات چھو نہیں سکتا خدا باہتی ساتھ اس کائنات نو چڑا رہی ہے انہیں آکھیاں نیممہ منوں میں سمجھا میں کتابہ پر پر مرنوالا ہو گیا تینوں کے جو پتہ لگائے اکن دیئے وے پترہ میں اس چرخے نو چلانی ہیں میں کلنی ہیں اپنی مرضی نل چلانی ہیں جدوں دل کرے گیڑن لگ پہنی ہیں جدھے دل کرے روک جانی ہیں وچھ روٹی دا وقفہ پانی دا وقفہ اگر میرے نال کوئی میری سہیلی یا کے ہور بیٹھ جاوے کریش ہو جائے گا ساڑے فیصلیاں وچھ تفاوت اختلاف ہوئے گا میں ایدر نو گیڑاں گی او ایدر نو گیڑے گی ایدر نو گیڑاں گی اگر دو بندے ہونتے چرخہ نہیں چل سکتا اگر دو خدا ہون کائنات دا نظام نہیں چل سکتا جمیں چرخہ ایک کو بندے دے چلان نل چل جائے اسی طرح کائنات ایک کو راب دے چلان نل چل جائے اگر آتے گی رامی آؤ میں قرآن پاک دی آیت ویس تے پیش کر دیماؤ سترمہ پارا سورت لنبی آ آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو اللہ فرمان دے لو کانا فیہ ما آلیہتن الا اللہ لفصدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یزیف لو اگر کانا فیہ ما آسمان تے زمین دو ماں دے اندر ہووے آلیہت تو نگی بہتے سارے خدا اللہ تو علاوہ لا فصدتا اللہ فرمان دے زمین تے آسمان دا نظام فساد دا شکار ہو جائے گڑ مڑ ہو جائے نظام نہ چلے ہر چیز ٹوٹ پا جائے فسبحان اللہ رب العرش اما یسیفون اللہ فرمان دا ہے پیارے حبیب مٹھڑی زباننا لیرشاد فرماؤ اے جو مشرقین عرب بتان دے پجاری پونک دینے نا اللہ رب عرش انا ساریاں گلنا تو پاک ویے مبرہ ویے منزہ ویے صد کے جامعہ تقریر مزہ دے رہی ہے جناب نو انوان میرا پسند آ رہا ہے اے صرف آئی تھے تقریر سن کے ایک کان چو پا کے دوجہ کان چو کڑن ہی نہیں جا کے امی نو ابو نو بیوی نو بچیاں نو تینہ رانیاں نو بیٹیاں نو ملے دارانو اپنے کلاس فیلوانو ایک گلان جا کے سنانیاں ہی نے وعد آ رہا سنو جے اللہ پاک دی ذات تے یقین کرنا ہو بے تے چھوٹی جی گل لے کے دیل چے پتر کار کار جان دی اے کوئی زمیندار مجھ پیان نوا بے کہ کولن دی علامہ صاحب ننگے کہن دنے کیوں بھئی اللہ والی ہو ساری عمر مجھانو پتھے پاس چھٹے جے دو دی چو چھٹے جے ساری عمر مجھان نوا چھٹی یہاں جے کوئی رابطے بارے چیز بھی پتا جے انہیں بالٹی رکھی پانی علی پران وہ کہنے لگا کاری صاحب کی پوچھ دے ہو ساڑا ایمان اللہ ہے وے اللہ ہے وے اللہ ہے وے انہیں آنکھیں کوئی تبلیغ کر گیا کوئی کتاب پڑھ لئی ہو انہیں آنکھیں نہیں ہیں جڑی کالی کلوٹی ماج جنہوں نوانا پیانوانا انہیں دسیعہ کہ اللہ ہے وے انہیں جے موڈ ہوئے تھے میں قرآن دی آیت پڑھاں گا ادرہ آتے گی رامیوں کسان او بندہ او زمین دارگوں ہس کے کہنے دا ہے اسی کالی کلوٹی ماج جنہیں منو دسیعہ کہ اللہ ہے وے انہوں بے کے منو یقین آن دا ہے اللہ تو بغیر دنیا چل نہیں سکتی انہیں آکھیا کینج وہ کہنے دا ہے میں روزے سمجنوں کھیتا ایچ جا کے ہرے ہرے لے پٹھے کٹ کے لیا کے چارے دی شکلے چھے خوراک دی غزا دی شکلے چھے کھر لیا چھے کتر کے انہوں پانا ما انہوں میں جنہوں پانا ما توڑی پانا ما بھوسا پانا ما یا انہوں خشک خوراک یا تار پٹھے انہوں پانا ما جنہ دا رنگ یا پیلا ہٹ امیز ہندہ ہے یا سبزی مائل ہے سر سبزو شناب چارہ ہندہ ہے پر جنہوں میں توت دین دیئے نہ پیلا ہندہ ہے نہ ہرا ہندہ ہے سفید ہندہ آجے تنہوں پتہ نہیں میں تیرے دل دے کسو حصے جس ساتھ لان لگا اللہ دے قرآن دے آیت پر گئے و کدی آوی تقریروں سنیا کرو ہر جو میں تے اے زین نہ بنا کیایا کرو کہ زہیر شاہ حاشمی حلیمہ سادیہ دی داچی دی تور سنائے گا و کدی کو گل ہور دی سنیا کر حضرات گرامی زمیندار مسکور آکے کہنے دے میں جان نماؤ اس مجد اندر دا نظام دی کھال تھلے گوشت پوستے بچ نادان تے نالیاں تے نسانے اونا دے بیچی ایک بڑا سارا حصہ جنہوں میدہ کیا جاندہ ہے جد اندر خورا کی کٹھی ہندی ہے ایک مسان ہے جدہ چھ پانی پہ شاپ دی شکل چھ کٹھا ہندہ ہے خون دی کردش پورے جسم چھ ایک قصے تو لگ کے دوسری حصے تک سرک لگ کے پیراں تک ہر ویلے رہن دی ہے حضرات گرامی زمیندار مسکور آکے کہندہ ہے پر میری بالٹی وچ کدھی دو تچ پیشاب ملکے نہیں آیا کدھی لہو ملکے نہیں آیا کدھی گو پر ملکے نہیں آیا جدو میاندہ ہے سفید دودھ میری بالٹی وچ آندہ ہے تھی میں اندروں تک دو من لین ناما او کوئی اس مشہیر نینو چلان والا ہے اب میں قرآن مکرم کی آیت پاک پیش کرنا چاہوں گا اللہ کا قرآن چودھ میں پارا سورت نحل آیت نمبر سکسٹی سکس جن جو گے کدھی خدا دا محبت ناما پڑھیا کر کدھی نماز تو بعد مسجد امام کل بیٹھ کے قرآن شریف دا ترجمہ پڑھیا کر اللہ برماندہ نسکی کمم میں فی بدونی ہی ممبین فرثم و دمی لبنن خالی سن لبنن خالی سن لبنن خالی سن سا اگلشہ لبن کاش عربی سمجھ دے چیخم مور مور کے رون دے صدق جامع آیت دا مفہوم سنیں اللہ اپنے بندیانو مخاطب کر کے کہن دے جو تسی دودھ پین دے یو نا تسی سمجھ دے یو سانو زمیندار نے دودھ پیجیا تسی کہن دے یو سانو دوجی نے دوجھ پیجیا اللہ فرماندہ نسکی کم ہم تمہیں پلاتے ہیں کی میں سمجھا ماں توانو اللہ فرماندہ اسی توانو پلانے آ مولا کی اللہ فرماندہ ممبین فی بدونی ہی جو اس چھپاہے دے پیٹے چھو دے اندر ہندہ ہے وہ نہ دے پیٹائیں چھو ہندہ ہے صاف شفاف غزہ خوراکتانو اسی پیلانے آ تے کتھو دی پیلانے آ ممبین فارثم پادامن ایک پاسے گوبر ہندائے ایک پاسے لہو ہندائے درمیان ویچوں گوبرتے لہو دے درمیان ویچا درمیان ویچوں لابانان خالصا اسا تانو خالص دود پیلانے آ سائغاو لشاری بین جڑا پین والے دیکھلیاں ویچوں آسانی نال سہولت نال تھلے اتر دائے اور نانو خوش نماء بھی لگ دائے خوش بودار بھی لگ دائے خوش ذائقات مزے دار بھی لگ دائے صدق جامعہ اکوری سونے رب دی تاریف بیان کرتے بلو اللہ 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 معبود ہمارا تو مسجود ہمارا تو معبود ہمارا تو 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 اللہ سبق جدن پک گیا ادھن سی اللہ دے ولی ہو جانا ہے تو کو بندہ سی نا بابا جی دے اجھلے چاہوے کنڈی کھڑکاوے بابا جی دروازہ کھولو میں مرید ہونا ہے بابا جی اندروں کین پتر کونے اکھے میں بابا جی کبھے واپس چلا جا پتر آجے وقت نہیں دوجہ دن پھر آوے پھر کنڈی کھڑکاوے بابا جی پچھن کھوے کہوے میں بابا جی کین پتر وقت آجے کوئی نہیں پھر کہہ دن آئی پھر آوے کنڈی کھڑکاوے بابا جی اندروں پچھن کھوے امان نامتا اگر خواست کے کہوے بابا جی دروازہ کھلو میں بابا جی کین پتر آجے وقت نہیں چلا جا مینے دو ترہ لنگ گئے روز کہوے میں 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 ایک دن تنگ آگیا بابا جی میں مرید ہونا ہے بابے نے اندروں پچھنیا شاہ اللہ خیر ہوئے پتر کاؤں نہیں کہنے تو بابے نے دروازہ کھولیا کہنے بسم اللہ آج میں مار کے آیا ہے جو تو احتیاجہ فررل رل رل کے تو جس دن تونڈا وظیفہ پک گیا اس دن اسی اللہ دیولی ہو جانے معبود ہمارات مسجود ہمارات ہم طالب ہیں تیرے نقصود ہمارات اللہ 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 ساری آدھی آبادہ اللہ اللہ میرے دوستو توجہ کرنا اسی شرک تو سخت نفرت کرنے ساری عقیدہ رب تو علاوہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی رب نہیں ساری عقیدہ پتا کی سانو ایس چیز بنیاد بنا کے لوگ کہنے نے اللہ دی صفت انو پکار یہ سنن دا او یہ لہذا توڑا ارادہ توڑا عقیدہ شرک اللہ دی قسم اسی یونہ رب سمجھ کے نہیں پکار رب دے او پندے سمجھ کے پکار جن نو اللہ پاک نے محبوبیت درگیت مقامات عطا کی تے نے اسی یونہ رب سمجھ کے نہیں پکار یا اسی یا رسول اللہ کہنے اللہ کہہ رسول نو پکار دے رب کہہ محبوب مسجود کہہ رسول اللہ نہیں پکار دے اللہ دے پیار رسول کہہ پکار دے ساڑھا عقید انہ اللہ نے طاقت دی تھی یا محبوب حقیق صرف اللہ عبادت صرف خدا دی اسی شرک تو نفرت کرنے کیونکہ اسی اللہ قرآن پڑھ آئے پارہ اکیس سورہ لقمان آئے نمبر پھٹین وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ یَعِذُهُ یَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنِّشْ اِنَّ شِرِقَ لَظُلْمُ عَذِيمٍ تقریر پسند آرہی ہے جناب ساڑھا سونا رب ذات و صفات ویچ یکتا تِ تنہا سنے ہوں ساڑھا عقیدہ اللہ قرآن ویچ ارشاد فرمان دا ہے سونے ہاں یاد کرو بیلا جیدوں حضرت لقمان نے لقمان حکیم کیا جاند ہے اختلاف تفاصیب دیاں کتابیں موجود اختلاف باز نے کیا اللہ دے نبی سن باز نے کیا ولی اللہ سن حکیم لقمان حکیم دا مانا دا ہے دانا حکمتان دیاں خوشبوماں بکھیرن والا ان جو جڑے دوائیاں دین دینے بندے انہوں ہی حکیم کہہ جتا جاند ہے خاص طورتے جڑے دیسی جڑی بوٹیاں الالاج کر دینے انہوں ہی حکیم تاہی کیا جاند ہے کوئی سیانا بابا انہوں نہیں پتا انہوں کہ شیشم دے پتیاں چکی کر دے پتیاں چلنے کی تاثیر رکھی ہے انہیں چونکہ پڑے آن دے سارا کوئی اس واسطے او دیس دانائی دی وجہ تو او دے سیان پونے دی وجہ تو انہوں حکیم دے لفظ نل تابیر کیتا جاند ہے حضرت لقمان حکیم جیدی ہر گل دانائی تے مبنی انہوں دے سی انہوں نے اپنے بیٹے نو ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ اللہ نا کسے نو شریک نا ٹھہرائیں کیونکہ اِنَّا شِرْقَ لَظُلْمُنْ عَظِیم بے شک شرک عظیم ظلم ہے اور بخاری شریف کے چدیس موجود حدیث قدسی اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا محبوبا لوکا نو کہہ دے میرا بندہ میرا بندہ منو چٹلاندہ ہے حالان کی وہ دا ہے حق نہیں مرندہ اور میرا بندہ انو گل سنیوں میرا بندہ منو گالی دیندہ ہے حالانکہ انو مناسب نہیں انو روا نہیں انو تھپدا نہیں کیوں اپنے رب انو گالی دے ہوئے اچھا انو چٹلاندہ مراد کی تے گالی دیندہ مراد کی رب نے اے صدی سے قدسی چھ خود وضاحت کی بخاری پاکچ موجود ہے رب نے فرمایا محبوبا اپنے امتیاں نو کہہ دے منو چٹلاندہ تو مراد اے وے کہ کوئی بندہ اے سمجھے کہ رب منو ایک وری پیدا کر چکی اور دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا مرن تو بعد زندہ کر کے منو اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا اور منو گالی دیندہ تو مراد اے وے کہ کسے نو میرا شریک چھہرایا جائے لہذا اسی الحمدللہ رب العالمین اسی حضور دے امتیاں اسی مر جاں مانگے کسے دے سامنے شرک ظلمِ عظیمِ اور شرک نو اکبہ الظنوب تے اکبر القبائر یعنی سارے گنامان چو وڈا گنا کبیہ گنا اکبہ گنا کیا جاند ہے صحیح بخاری شریف اچ موجود ہے نبی پاک کولنسو علیہ عن القبائر کبیرہ گنامان دے بارے پوچھیا گیا ویسے ایک گل یاد رکھیوں حضرات کبیرہ صغیرہ گنامان دے استعلہ سمجھاؤن واسطے گناہ تے بس گناہ ہند ہے گناہ چھوٹا وی گناہ ہند ہے گناہ وڈا وی گناہ ہند ہے لیکن سرکار نے فہرست بیان کی تی وڈے وڈے گناہ ماں دے تین گناہ حضور نے اس حدیث پاک بیان کی تے ویسے اور بھی تفسیر اور حدیث دیا کتابہ پریا پیانے کتابہ پریا پیانے گناہ کبیرہ دی فہرست بڑی لمبی لیکن بخاری دی اس حدیث اندر سرکار کائنات نے تین بٹے بٹے گناہ بیان کی تے جڑے سارے کبیرہ گناہ میں چھوٹے گناہ نیا توبہ کریے گناہ دی فہرست بیچ حضور نے تین بٹے گناہ بیان کی تے سب تو پہلا گناہ سارے گناہ تو بٹا گناہ ظلم نفس کسی جان داؤ بغیر کسور جرم تو نقصان کر دینا کسے نو قتل کر دینا اللہ دی قسم زادے پیر تلے پوکیڑی آگ مر جائے کئی دی آڑے سوچ دے رہنے پتہ نہیں بندے کس درجے ظالم بندے جڑے گیجت دی نام تی اپنی یا تین یا مان پینا پرام دا اللہ بہا دین دین میرے مصطفیٰ کریم نے تی انسانیت درس دی سرکار نے فرمایا جنہ جانورات سواری کر دے جنہ روٹی پانی کھان واسطے رک دے او نا نوی کھول دیا کرو او بھی چار چور لیا کر اے میرے مصطفیٰ پاک دی تعلیم پاک صدق جام تیسرا گناہ کبیرہ حضور نے بیان کی تا اقوق الوالدین اپنی والدین دی نافرمانی کرنا اللہ سانو ما پیاندہ تابیدار بنا اللہ سانو قتل والے کبیح اور کریح عمل وچ قدیح حصہ دار بنن دی توفیق نہ دے وے اور تیسری چیز اللہ پاک سانو قدیح شرک کرنا دی توفیق نہ دے وے ہمیشہ سی معاہد رہی رب دی عبادت کر دے رہی بلکہ صحیح مسلم شریف اچھ حدیث پاک موجود صحابی نے کچھ عمل موجی بطان حضور واجب کرن والیا دو چیز آن یعنی اوکیڑی چیز جد نال بندے جہنم واجب ہو جان دی اوکیڑی چیز جد نال بندے جنت واجب ہو جان دی نبی پاک علی صلات و سلام نے ارشاد فرمایا آو میں دا سنا مہا فرمایا پہلی چیز جد نال جنت واجب ہو جان دی سنیا فرمایا مم مم اطلاع شریک بللہ ہی شیع دخل الجنہ جڑا بندہ اس حال مریع انہیں قدی شرک نہیں کی تا اللہ تا کسی شریک نہیں ٹھہرا آیا اور سمجھ لو جنت اچھ گیا توجہ احسار یہاں دی ومم مات یش رکو باللہ شیع انت خل نار حضور نے فرمایا جڑا بندہ اس حال مریع دنیا تو گیا کہ انہیں اللہ نل کسی شریک ٹھہرا آیا داخل النار اور جہنم دی آگج داخل ہویا صدق جام ایک اور عدیس پاک صحیح بخاری کتاب الزکاہ وچو سمات فرماؤ ایک عرابی سرکار دی خدمت چازر ہویا عرابی تو مراد پینڈ دا رہن اللہ بدو پینڈو آکے کہندہ سرکار دلنی علی آمال لن اذا عملتو دخلت الجنہ جلدی جلدی آج میں کوئی ایسا عمل داست دیو جڑا میں عمل کران تھے جنہ تیج وڑا سرکار مسکر آپ فرمایا تعبد اللہ تو اللہ دی عبادت کریں وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَن اور تُسی کسی دا عبادت کرو وَلَا تُشْرِقُ بِاللَّهِ شَيْعَن کسی نُو اللہ دا شریک نت حرام عبادت 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 کریں کسی نُو دا شریک نت حرام نماز جڑی فرزن پڑیں زکاة فرز دیم حاج دے الفاظ ایس حدیس ویچ نہیں لیکن اور کئی حدیس موجود حاج اگر فرز دے جلدی جلدی کریں رمضان دے روز رکھیں تے تُو جنت اچ گیا سبحان اللہ ایتھے تک گل سمجھ بے چاہ گئی ساری گل سمجھ چاہ گئی ان جڑی اگلی گل میں سنان لگا انشاء ما دل نو روگ پر نے تُسی نام چاہو تے توڑے مو چو بے مازامی پڑھیں زکاة ویدے میں روزے بھی رکھیں حج بھی کریں انشاء اللہ تو جنتی اگر بندہ سلام کر کے سرکار نو ٹور پیا تے پتہ اچھی اچھی کی کہندہ جاندہ ہے کہندہ واللہ دی نفسی پیا دی ہی قسم اس ذات ستودہ صفات رابدی ذات قسم جدے قبضہ قدرت دست اختیار اچھ میری جانے اے جیڑے کم میرے محبوب نبی نے دسے نا میں تو کش کٹانا اینا میں ودانا جدے بندہ بار نکل گیا سرکار مسکر آئے ظلفان لہرہ کے فرمائے منظر رہو آئی ینظر الہ راج امین اہل جنہ فل چھے جامہ ہن مل کے کہنے اللہ 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 تو ذات میں یکتا ہے صفات میں یکتا ہے مملوک ہیں سب تیرے مولک تو تنہا ہے ایس تو سوکی تقریر میں ننی گے آنڈی اللہ بہت شکریہ میرے دوستو اللہ پاکڑا قرآن سمات کرنا پانچمہ پارہ سورت النساء آیت نمبر فورٹی ایٹ اللہ برمان دے ان اللہ لا یغفر ان یشرق بھی ویغفر ما دون دالک لمن یشاء ومن یشرق باللہ فقط افترہ اثمان عظیمہ اللہ برمان دے بے شک یغفر اللہ بخش دے وے گا اللہ برمان کی تا اللہ تے بہتان لیا شریک ہون دا صدقے جامی آر اسی شیطانی توہید دے کائلنی رحمانی توہید دے کائلنی رحمانی توہید دے کائلنی اسی شیطان والی توہیدنو نی من دے اسی مصطفیٰ کریم دے لیان دے ہوئے اقیدہ توہیدنو من نیا اور نال نال اقیدہ رسالتنو من نیا اللہ دے کشمِ قدی گوھر کریا کر اے دنیا دا کوئی عیسائی کوئی چوڑا کوئی چمار کوئی یہودی کوئی نصران نہیں کوئی بندہ گیر مسلم ہندو سیکھ اسی ساریانا نفرت کرنے پر انسان ہون دے اعتبارنل پیار کرنے انا دے اقیدنل نفرت کرنے اقیدہ شرک و کفرنل نفرت کرنے اگر کوئی بندہ ساڑا مسلمان پراہ بڑھنا چاہبے تے کی پڑھا کیا انہوں مسلمان کرو گے لا الہ الا اللہ کلہ پڑھے گا تے مسلمان ہو جائے گا نہیں نا جدوں تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے گا ادھوں تک ایمان والا نہیں ہو سکتا پتہ چلیا تو ہی دے نال جدوں تک بیٹے رسالت نہ مننے ادھوں تک بیڑا پار نہیں ہونا ایمان مکمل نہیں ہونا زبان سرجے بیٹے میری جے میں گل کولوں کر کے جاما صحیح البخاری شریف کتاب العلم دے اندر موجود نبی پاکدہ لادلہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور دے پچھے سواری اٹھے بیٹھا سرکار نے تین مرتبہ دا نام لے کے پکاریا یا معاذ یا معاذ یا معاذہ بنا جبل اے معاذ بن جبل عرض کی طلب پھئی کا یا رسول اللہ وسادہ کا حضور نوکر حاضر بار بار حاضر حکم دے سرکار نے فرمائے متنویک گلد سانجی حضور دس فرمائے مومن اہدی یا شہدو اللہ الہ اللہ اللہ و انہ محمد الرسول اللہ صدقا من قلب ہی اللہ حرمہ اللہ علنہ فرمایا حضور فرما نے حرمہ اللہ علنہ اللہ او دے وجود نوکتے جہنم دیاتے شکتے حرام کر دے ہوئے گا بلکہ دوسری دوایت کتاب الجہاد بخاری شریف دے اندر ہی موجودے سرکار نے فرمایا اے معاذ بن جبل کوچھ گلن اللہ دا حق نے بندے اٹھے تے کوچھ گلن بندیاں دا حق نے اللہ اٹھے چھوڑیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اللہ پاک جللہ شانو ہو دا حق بندیاں اٹھے اے وے ان یعبدو ہو کہ او اللہ دی عبادت کرنے والا یو شریکو بھی شیعہ اور اللہ دے نل کسے نو شریک نہ ٹھہران تے پھر بندیاں دا حق اللہ اٹھے اے وے جڑا او دے نل کسے نو شریک نہ ٹھہرا وے اللہ عذاب بھی نہ دے وے بخش بھی دے وے سنی 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 نکتے تے میں گل لے آیاں جو میں کہنا چاہنا جتے لے آکے میں اپنی تقریر مقامنا چاہنا نبی کریم علیہ السلام نے اے نیرشاد فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ لے بس دا بیڑا پار ہو جانا ہے سرکاب نے نال عقیدہ رسالت دی وی وضاحت کی دے فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ وی گواہی دے وے محمد الرسول اللہ دی وی گواہی دے وے او دا بیڑا پار ہونا ہے او دے اٹھے اللہ پاک نے جہنم دیا گنو حرام کر دے نے پتا چل یاؤ اللہ پاک نو شیطان والی تحید پسند نے اللہ پاک نو محمدی تحید پسند نے محمدی تحید کی یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیا جاوے محمد الرسول اللہ بھی پڑھیا جاوے اللہ برگاوی کوئی نہیں مخلوق وچوں محمد ورگاوی کوئی نہیں میں وضاحت کیتی ہے میں لکھے آئے قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی جڑے بندے چوپنے رہنا چوپ چاندے نے انہ دی مرضی جڑے بولنا چاندے نے ایک وری سجاد اینج بلاند کر کے کہا دیو سبحان اللہ جنہ نے بلاند نہیں کیتا کوئی نرازگی علی گل نہیں کوئی لامی علی گل نہیں اللہ توانو خوش رکھے جڑے بندے میری گل ملنا چاندے نے اللہ انہ نویں سواب دے وے جڑے آکڑ کے بیٹھے نے تے ہاتھ نہیں چکنا چاندے جڑے چکنا چاندے نے ایک وری سجاد چکے کہنے سبحان اللہ تے ہنہ ہاتھ تھلے کر کے ایک وری کہنے قرآن پڑیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی قرآن پڑیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی توہیق بھی مانیں گے مانیں گے رسالت بھی اور کہتے اللہ 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 بہت شکریہ میرے دوستو وضاحت کر دیتی یا سی سننی بریلوی لوگ الحمدللہ سی مشرق نہیں اگر ساٹھے عقید دا نام لے کے کوئی بندہ قبر نو سجدہ کرے ساڑھا کو جنی لگ دا اگر کوئی کام علم تے کام فہم کاج فہم بند ادھور علم والا بند اپنی ناکس علمی دی بنیاتے جا کے کسے اللہ دے ولید مزار نو سجدہ کر دے ساڑھا کو جنی لگ دا ساڑھا کو جنی لگ دا اگر آکھے میں میں سننی بریلوی آؤ ایک بندے دے خراب ہون دی وجہ تو سارے مسلک تے انگلی نہ چکے اگر وہ ساڑھا دوٹو کا کیدہ ساڑھا گردن بٹی جا سکتے اسی رب تو علاوہ اللہ تو علاوہ کسے دے سم نے سجدہ نہیں کر دے حتیٰ کہ اسی رسول اللہ نو اپنا خدا نہیں من دے محبوب خدا مننے حضراتِ گرامی تے مخلوق جو سب تو اچھی ذات سرورِ عالم شہنشاہِ کائنات دیئے حضراتِ گرامی نہ لے ڈاؤنٹ مائنڈ ایچو ویکنٹ شرک تے گفرد فتوے لانوالے مولویانو کمانگا کسے نو تے بچا رکھو اپنا مسلمان پر آ جدو چندے کٹھے کرن دیواری آن دیئے پھر پامے کو شیعہ دے جائے پامے کو بریل بھی دے جائے پامے کو دیوبندی دے جائے پامے کو واپی دے جائے پھر کوئی تکلیف نہیں پھر کوئی لاما نہیں جدو مسجد جن نماز پڑھنے آن دے پھر تو سی تفریق شروع کر دیں گے پھر فلانا مشرق فلانا کافر اللہ دی قزت دی قسم ہے اسی پر ہلوی لوگ اسی اللہ دے بلیاں دے مزاران تے جاننے سلام محبت پیش کر نواز تے اسی اونا کبران دی پوجا پرستش دے قائل نہیں اسی صرف اللہ دی بادت کرنے میرے دوستو میرے مصطفیٰ کریم دے اسی نوکران تے سرکارنو اپنی امت کو لوں شرک دا کوئی خطرہ نہیں میں محلویاں دی منہ کی اپنے لج پالا میں نا دے لال محبوب نبی دی منہ صحیح بخاری اٹھا صحیح مسلم اٹھا میدان اہد دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اہد والیاں دی نماز جنازہ پڑھا دیا اور سرکارنے پڑھا کے ارشاد فرمایا سیوں لوگو واللہ لا اخاف علیکم انتو شرکو بادے میں نوکوئی خطرہ نہیں اللہ دی کشمیں کہ تسی میرے تو بعد شرک میں چھ مبتلا ہو جاؤگے اجڑے بندے چومی کینٹےوں ملاد والے وی مشرک یارمی والے وی مشرک ساتھے والے وی مشرک کلاں والے وی مشرکوں نہ مولویاں سوچنا چاہی رہے سرکاری کائنات فرما دینے میرے امتیو میں نوکوئی خطرہ نہیں کہ تسی میرے تو بعد شرک ویچ مبتلا ہو جاؤگے سرکار پھر تانو کادہ ڈارے حضور نے فرمایا بلکن اخاف علیکم انتا تنافس فیہا میں نوک خطرہ ویچ تسی دنیا دی محبت چھ گواچ جاؤگے داڑیاں رکھ کے تشبیہیں پھیر کے ویچوڑا من نہیں پھرے گا لوکاں ویچ لوٹ مار مچاؤگے کوٹھیاں بھنگلیاں واسطے اپنا ایمان ویچو گئے سرکاری کائنات نے فرمایا میں نوک شرک دا کوئی ڈار نہیں لو میرے دوستو اسی حضور کی امت آؤ رال جائیے نمازان بے شک اپنی اپنی مسجد ویچ اپنے اپنی عقیدے دے اپنے اپنے امام دے پچھے پڑ لیکن میرے دوستو ایک دوسرے موکا لیاں دینا چھڑ دے ایک دوسرے دے گریبان پھڑنے تے پھارنے چھڑ دے ایک دوسرے دے تبرہ کرنا چھڑ دے اللہ پاک دیعبادت کرو مصطفیٰ دی محبت جو حضور دیا ناتا پڑو سرکار دیال اہل بیت ازواج صحاب نل پیار کرو اللہ دے ولیان دے شکوے کرنے چھڑ دے اللہ دے ولیان نل پیار کرو تے میرا کلام پڑھو میں لکھئے دے بھیک کرم کی تے تیرے در پہ فقیر آیا راضی بیٹھے ہو پتر نمہ کلام ہے میرا ویسے میں ایک کلام میں عرض کر چکے ہیں پہلے کہ میں ساتھ آٹھ سال پہلے لکھیا تھا لیکن تین شیئر سی اور میں توانوں توانوں توانے چیئر یہاں دی مسکراہت ویکھن واسطے چار شیئر مزید سفتے موضوع کر کے لے کے آیا جنوں جنوں اے شیئر پسند آیا ایک باری اللہ دی بارگاچ ہاتھوں ٹھا کے گینے دے بھیک کرم کی تے تیرے در پہ فقیر آیا دے بھیک کرم کی تے تیرے در پہ در پہ دے بھیک کرم کی تے تیرے در پہ فقیر آیا تحمید کا نظرانہ لے کر ہے سہی رایا سینہ ڈھار کے گینے اللہ 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 گوجرے والے پتر بہت شکریہ چشمِ ماں روشن دلِ ماں شاد تپے دوپیرے سفر کر کے آئے ہو جون جلائی دی گرمی برداشت کر کے آئے ہو اے اکوری انہیں اللہ اللہ کہنے ہیں جنہ سواب ہوگا تو آٹھے گوجرے تھے جنہیں مرہومین نے ساریا نوہ سی بخشیا اللہ 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 میرے باپ داتے دانا منی کائناتے پروردی گار دانا اللہ 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 بہت شکریہ وما علینا اللہ